اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیوذهب عنكم الرجس اہل البيت ویطہركم تطہیرا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ مسلمان سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ 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 و اور فرمایا اہلِ بیت اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی امپیورٹی آلودگی آلائش آپ سے دور کر کے خوب خوب آپ کو پاک و صاف کر دیں یہ اللہ کی مرضی ہے یہ اللہ کی چاہت ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی پسند فرماتا ہے کہ اہلِ بیت خوب خوب پاک و صاف رہے خوب خوب پیوری فائیڈ رہے ہر طرح کی آلائش اور گندگی سے دور رہے یہ ہے ان کی عظمت و شان جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان کی اور ہم نے اہلِ بیت کی عظمت و شان اپنی نبی علیہ السلام سے جانی حضور علیہ السلام کی باتوں سے آپ کے کام سے آپ کے ایکشن سے ہم نے اہلِ بیت کی عظمت و شان کو جانا اور پہچانا ہے ہمارے نبی امام المرسلین ہیں نبیوں کے امام ہیں فرشتوں کے امام ہیں ساری کائنات کے امام ہیں پوری دنیا کے لئے رسول بن کر کے تشریف لے آئیں آپ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کہیں تشریف لے آتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے صدیق اکبر خڑے ہو جاتے ہیں جب آپ آتے ہیں فاروق اعاظم خڑے ہو جاتے ہیں جب آپ آتے ہیں عثمان غنی خڑے ہو جاتے ہیں جب آپ آتے ہیں مولای کائنات کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ آتے ہیں تمام صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ آتے ہیں انبیاء کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے جب آپ آتے ہیں رسولوں کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے جب آپ تشریف لے جاتے ہیں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے لئے جب رسول تشریف لے آتے ہیں ساری کائنات آپ کے لئے کھڑی ہو جاتی ہے لیکن جب فاطمہ آتی ہیں رسول پاک کھڑے ہو جائے جب فاطمہ آتی ہے نبیوں کا امام کھڑا ہو جاتا ہے اور محفل میں صحابہ کی محفل ہے حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے امام بخار امام مسلم دونوں نے یہ حدیث دونوں یہ حدیث اپنی کتاب میں لے آئے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ حضور علیہ السلام جناب فاطمہ کے لئے کھڑے ہو جاتے رحب بیہا انہیں بیلکم کرتے خوش آمدید کہتے فاخد بیدیہا اور حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو پکڑتے وَقَبَّلَهَا اور اسے بوسا دیتے وَاجْلَ صَحَافِ مَجْلِسِهِ اور حضور علیہ السلام جہاں جلوہ فروز ہوتے فاطمہ کو ہاتھ پکڑ کے لاکے وہاں بیٹھاتے یا ہم نے عظمت و شان یہ مقام ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا اور پہچانا ہے کہ اہلِ بیت کی شان کیا ہے اہلِ بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور آپ دیکھیں ایک مسئلہ ہے جس پر تمام علماء مرتفق ہیں کسی مسئلہ مذہب کے ماننے والے ہوں اگر آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس مسئلہ پر ان کا اتفاق ہے اور اس بات کو قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالی نے اپنی مشہور کتاب الشفاہ بے تعریفی حقوق المصطفیٰ میں ذکر کیا ہے ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی جن کے پوری دنیا کے لوگ عرب و عجم کے ہو سبھی مانتے ہیں انہوں نے شرح شفا میں یہ بات ذکر کی ہے علاماء خفاجی نے یہ بات اپنی کتاب میں ذکر فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی مدینہ منورہ کے اندر گمبد خزرہ کے نیچے جہاں پر آپ آرام فرما رہے ہیں جس جگہ سے آپ کا جسم اقدس لگا ہوا ہے جس مٹی سے جو مٹی آپ کے جسم اقدس کو ٹچ کرتی ہے مس کرتی ہے جس قبر انور کے اندر وہ مٹی پوری دنیا سے کعبہ سے عرش مولا سے بھی زیادہ افضل ہے زیادہ فضیرت والی ہے وہ مٹی جو مٹی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ٹچ ہے مس کرتی ہے ہم جسم مبارک کی بات نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کا جسم مبارک کتنا مقدس ہے کتنا افضل ہے ہم اس کی بات نہیں کرتے ہیں اس مٹی کی بات کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے تچ ہے اور وہ مٹی آپ کے جسم مبارک کا جز نہیں ہے حصہ نہیں ہے پاٹ نہیں ہے صرف آپ سے تچ ہے مس ہوتی ہے سب مس ہونے ہو جانے کی بنیاد پر سب تچ ہونے کی وجہ سے وہ مٹی ساری کائنات سے افضل ہے کعبہ سے افضل ہے عرش مولا سے افضل ہے تو آپ بتائیے ان شہزادوں کا ان اہلِ بیت کا جن کی رگوں میں اللہ کے رسول کا خون دور رہا ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کا ٹکڑا فرمایا اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا ان کا مقام و مرتبہ کتنا افضل ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صرف مٹی جو ٹچ ہو جائے اس کا مقام یہ ہے جن کے رگوں میں خون رسول دور رہا ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شہزادہ کہا ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا تو یہ کہ وہ اہلِ بیت ہیں جن کے عظمت و شان کو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک شن سے آپ کی باتوں سے ہم نے پہچانا اور جانا ہے اور آپ دیکھیں کسی کی بھی عظمت و شان کو جاننا ہے آپ دیکھیں وہ کس ماحول میں بڑا ہوا ہے کس نے اس کی پرورش کی ہے کس نے اس کی تربیت کی ہے کس نے اس کو پالا پوسہ ہے کس نے اس کو بڑا کیا ہے کس جگہ پر وہ بڑا ہوا ہے کس ماحول میں وہ بڑا ہوا ہے کن لوگوں نے اس کی نگرانی کی ہے کنوں نے اس کا خیال رکھا ہے کن لوگوں نے اسے تعلیم دی ہے کن لوگوں نے اسے پڑھایا ہے دکھایا ہے سکھایا ہے آپ ان کو دیکھیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آدمی کتنا عظیم ہوگا اس کا مقام کتنا بلند ہوگا اس کی شان کیا ہوگی اس کی شان و شوقت کیا ہوگی اس کی عظمت کیا ہوگی آپ اس کا اندازہ لگانا ہے تو آپ دیکھیں اس کے مربی کون ہے اس کی تربیت کرنے والے لوگ کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی یہ تمام لوگ امام الانبیاء کی گود میں پروجش پائے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے ان کو سکھایا اور پڑھایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مربی ہیں ایسے معلم ہیں ایسے تربیت دینے والے ہیں ایسے سکھانے والے ہیں کہ پوری کائنات میں آج تک نہ آپ کی طرح کوئی معلم اور مربی آیا نہ قیامت کوئی آ سکتا ہے ایسا بہترین مربی ایسا بہترین معلم ایسا بہترین استاز ایسا بہترین تربیت دینے والا جس نے اہلِ بیت کی تربیت کی ہے آپ اندازہ رہا سکتے ہیں کہ اہلِ بیت کا مقام مرشان کیا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا اللہ نے آپ کو نور بنا کر کے بھیجا ہے آپ ایسے نور ہیں جب آپ تشریف لیائیں تو آپ نے ساری کائنات کو روشن کر دیا لوگوں کے ظاہر کو روشن کیا لوگوں کے باطن کو روشن کیا انورڈ آؤٹورڈ انر سائیڈ آؤٹسائیڈ ہر طرح سے لوگوں کو پیوریفائی کیا ہر طرح سے لوگوں کو روشن کیا تمام طرح سے لوگوں کو غلط راستوں سے ہٹا کر کسی دھے راستہ پر لے آئیں اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے نور ہیں جن کی نور سے فیض پا کر کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت کے تاجدار بن گئے عمر فاروق اعظم عدالت کے تاجدار بن گئے مسمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صخاوت کے تاجدار بن گئے مولائی کائنات شدات کے تاجدار بن گئے اس نور سے فیض پا کر کے اہل بیت نے کیا مقام و مرتبہ حاصل کیا ہوگا ایک عام آدمی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے اسے امیجن بھی نہیں کر سکتا ہے سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے اہل بیت نے گھر والوں نے کس قدر فیض پایا ہے کس قدر فائدہ اٹھایا ہے تب جا کر کے امام علیہ السنت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو یہ اہل بیت ہیں اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے مہر منیر کتاب ہے جس میں پھر مہر علی شاہ گلڑوی رحمت اللہ تعالیٰ کی باتیں اور ان کے اقوال ان سے ریلیٹر چیزیں اس میں درج کی گئی ہیں اچھی کتاب ہے تو اس زمانے میں جب حضرت باحیات تھے ایک پادری کو ایک مسئلے میں بڑا ہی تردد اور شک تھا مسئلہ یہ تھا یوروپین آدمی تھا مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر بات لکھی ہوئی ہے تیبیانہ لے کل شید ہر چیز کا روشن بیان ہے کلو سغیر و کبیر مستطر ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھ دی گئی ہے تو اس میں امام حسین کا تذکرہ کہاں ہے اس میں امام حسین کا تذکرہ کہاں ہے اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین کے بارے میں کون سی آیت نازل فرمائی اس مسئلے میں اسے اتنا تردد تھا اس کے زمانے میں جتنے علماء تھے سب سے اس نے رابطہ کیا عرب کے علماءوں سے کونٹیکٹ کیا کہ بتائیں کہ قرآن میں امام حسین کی بات کہاں لکھی ہوئی کہاں ہے ان کا تذکرہ کس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین کے بارے میں ذکر کیا ہے بڑی پیاری بات ہے لوگوں نے اس سے مشورہ دیا کہ شاید عرب میں آپ کا جواب نہ ملا تو آپ ہندوستان کے علماء سے رابطہ کریں وہاں بھی اچھے اچھے علم ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی جواب دے دے گا کئی لوگوں سے یہاں وہ آیا ہندوستان رابطہ کیا لیکن تسلی بخش اس کا جواب نہ ملا لوگ دلیلوں سے ثابت کرتے لیکن وہ اس سے مطمئن نہ ہوتا تو اسے کسی نے بتایا کہ راولپنڈی شہر ہے وہاں پر جائیں اور وہاں پر ایک بہت اچھے علم رہتے ہیں ان سے جا کر کے رابطہ کریں وہ شاید تمہارے سوالوں کا جواب دے دیں جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ مجلس لگی ہوئی ہے لوگ طرح طرح کے سوال کر رہے ہیں اور ہر سوال کا جواب جو ہے پر مہر علی شاعر حمد اللہ تعالی کی جانب سے دیا جا رہا ہے بڑا ہی خوش جب اس کی باری آئی تو حضرت نے فرمایا تمہیں لگتا ہے تم کسی اور ملک سے آئے ہوئے ہو بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے کیا پوچھنا ہے تمہیں تو اس نے کہا کہ میں یہ سوال دنیا کے کئے علماء سے بڑے بڑے عالموں سے بڑے بڑے سکولرز سے کر چکا ہوں کسی نے میرے سوال کا صحیح جواب نہیں دیا ہے سوال میرا سیدھا سادھا اور یہی ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے ہر چیز کھول کھول کر کے بیان کر دی گئی ہے ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے اندر لکھ دی گئی ہے تو مجھے بتا دیجئے کہ امام حسین کا تذکرہ کہاں ہے قرآن کی کس آیت میں پیر مہر علی شاہ مسکر آئے ہیں اور کہا بس اتنا چھوٹا سوال ہے قرآن کھولو قرآن ہے تمہارا پاس قرآن کھولو تو وہ قرآن لیئے ہے وہ اتھا اس نے قرآن کھولا بلا کہاں سے پڑھوں کس آیت میں ہے کہا جہاں سے تمہارا دل چاہے وہاں سے کھول کے پڑھو تمہارا جواب اتنا ہی میں ہے یہ تو قرآن کی آیت ہی نہیں ہے یہ تو ہم جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تب پڑھتے ہیں قرآن کی آیت تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے اور اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمہارے سوال کا جواب ہے تو لوگ بڑے ہی متعجب ہوئے اور زیادہ تحجب بڑھ گیا کہ یہ کیسے بسم اللہ میں تو یہ بات لکھی نہیں ہے کہا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورا قرآن ہی سمجھ لیا ہے ذرا ترجمہ آ گیا تو سمجھتے ہیں کہ پوری قرآن کا علم مجھے حاصل ہو گیا ہے اس سے بھی لگتا ہے اس پادری کو بھی کہ اس نے قرآن ذرا پڑھ لیا ہے تو قرآن سارا سمجھ گیا ہے کہا تمہیں علم العداد آتا ہے علم العداد گنتیوں کا ایک علم ہے ایک نولیج کہا مجھے آتا ہے یہ تو کہا علم العداد آتا ہے تو بتاؤ امام حسن اس کی گنتی کتنی ہوتی ہے تو جیسے بھی علم العداد آتا ہے وہ جانتا ہے بہت آسان چیزیں امام حسن کی گنتی ہوتی ہے 200 200 کہا کب پیدا ہوئے چار ہجری میں دو سو چار کب ان کا ویسال ہوا پچاس ہجری میں کتنے ہوئے دو سو چوون کہا امام حسین ان کی گنتی نام کی نکالو بولا دو سو دس اس میں یا زیادہ ہے یا کی گنتی دس ہوتی ہے دو سو دس کہا اچھا کب ان کا اندقال ہوا بولا سکسٹی ون ہجری میں بولا دونوں جڑ کے بتاؤ بولا ٹو سیونٹی ون بولا کربو بولا کہاں شہد ہوئے کربو بولا میں اس کی تعداد نکالو اس کی تعداد اس نے فٹا فٹ نکالا اور کہا 261 کہا دونوں کو کاؤنٹ کرو کتنا ہوا بلا 532 بلا 532 اور ادھر جو تم نے جوڑا ہے امام حسین عدی اللہ تعالیٰ عنہ کا 254 دونوں کو ملاؤ 532 اور 254 آپ اس کو کاؤنٹ کریں آپ دیکھیں یہ ساسو چیہ سے نکل کر کے آتا ہے بولا صرف بسم اللہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے امام حسین ارمام حسین کی پیدائش کہا ہوئے انتقال کب ہوا پیدائش کس سر نے ہجری میں ہوئی ہے انتقال کس سر نے ہجری میں ہوا ہے تمام چیز اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان کر دیا پڑھنے تو آئے قرآن سمجھنے تو آئے کہا یہ تو وہ آیت تھی جو تم نے خود سے پڑھا اس میں یہ بات مذکور ہے اگر میں پڑھ کر کوئی سناوں گا تو تم اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کہ کہاں کہاں تذکر آیا ہوا ہے تو قرآن کے سمجھنے کا اندازہ الگ الگ ہے اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں بھاری چیزیں عظیم چیزیں گریٹ چیز وہ کیا ہے ایک قرآن ہے ایک اہل بیت رسول اللہ ہے تم اہل بیت کو سمجھنا ہے قرآن پڑھو قرآن کو سمجھنا اہل بیت کی زندگی کو دیکھو تم قرآن کو صحیح طور سے سمجھ سکتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اور قرآن کو اس طرح سے جوڑ کر کے رکھا ہے تو بڑی باتیں ہیں اور ان کے حوالے سے اور بھی کئی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کو امام حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چھے اور سات سال پایا چھے سات سال کمہ تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ویسال ہوا ویسال ظاہری آپ دنیا سے پردہ فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ فروز تھے آپ جانتے ہیں کتنی محبت تھی اپنے نوازوں سے اتنی محبت تھی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے خطبہ دے رہے ہیں ممبر شریف پر اور امام حسن امام حسن کے گھر کا دروازہ ہی کھلتا تھا مسجد نبی شریف کے اندر گھر سے نکلے سرخ جوڑوں میں ہیں سرخ جوڑوں میں شہزادے کتنے خوبصورت لگتے ہوں کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں بچپنا ہے ذرا گرتے پڑتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے دیکھا خطبہ دے رہے ہیں جمعے کی دیکھا امام حسن کریمین آ رہے ہیں گرتے پڑتے وہ امام الانبیاء کا خطبہ ہے جہاں تمام صحابہ اس طرح سے موجود ہوتے کہ لگتا کہ ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں اگر بیٹھی ہو تو اڑے نہیں ایک حرکت نہیں کوئی مومنٹ نہیں اس طرح سے جب خطبہ ہوتا تو لوگ جو ہے عدب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سماعت کرتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ وہاں انسانوں کی جماعت ہوتی جناتوں کی جماعت موجود ہوتی فرشتوں کی جماعت موجود ہوتی اس لئے کہ امام الانبیاء کا خطبہ چل رہا ہے ہر کوئی سننے کے لئے موجود ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شیر پہ خطبہ دے رہے ہیں خطبہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں امام حسن کریمین کو گودھ موٹھا کر کے لے آتے ہیں امام حسن کریمین کو گودھ موٹھا کر کے لے آتے ہیں اور لا کر کے خطبے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گودھ میں اپنے نوازوں کے لئے ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک موقع پہ تو امام حسن کو اپنے اپنی گودھ میں لے کر کے بٹھائے ہوئے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک نظر محفل کو دیکھتے اور ایک نظر اپنے شہزادے کو دیکھتے ہیں سردار ہے سید ہے اور یہ لیڈر ہے اس قوم کا اس امت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے شہزادوں سے نوازوں سے اس قدر محبت تھی اس قدر محبت تھی کہ فرمایا الحسین منی وانا من الحسین میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہیں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں یہ آپ ذرا بات سمجھیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے حسین مجھ سے ہیں یہ تو بات بلکل صحیح ہے سی دی سی ہے حسین مجھ سے ہیں حسین کا وجود مجھ سے ہیں حسین کی عظمت مجھ سے ہے حسین کی شان مجھ سے ہے لیکن میں حسین سے ہوں جس کا کیا مطلب ہے پوتا دادا سے ہو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نوازہ نانا سے ہو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے بیٹا باپ سے ہو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے لیکن باپ بیٹے سے ہو دادا پوتے سے ہو نانا نواز سے سو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے یہ بات ایزی ہے آسانی سمجھ میں جاتی ہے میں حسین سے ہوں یہ کیسے ہے یہ بات نہیں آسانی سمجھ میں آتی ہے ہمارا علماء کی تین جماعتیں اس میں یہ حدیث صحیح سمجھ لیں اب تک سب ہم لوگ یہ سنتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں علماء کی تین جماعتیں اس میں ایک علماء منطق ہیں جو لوجک سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا حسین مجھ سے ہے اس کو تو سمجھنا ہی نہیں ہے میں حسین سے ہوں اس کا کیا مطلب ہے کہا ایک بیج لو میٹی میں ڈالو پانی ڈالو کھاٹ ڈالو ذرا اس سے پودا نکل کر گائے اور ذرا اس کی نگرانی کرو درخت بن جائے درخت بننے کے بعد اس میں پھل آ جائے پھل لو پھل کو توڑو پھل کو توڑے پھر بیج نکل کر کے آیا جس بیج کو تم نے زمین میں ڈالا وہی بیج دوبارہ نکل کر کے فل میں آرہا ہے تو پھل بیج سے ہے یا بیج پھل سے ہے فل جو آپ نے فروٹ لیا ہے اس کے اندر بیج موجود ہے جو بیج آپ نے زمین میں ڈالا تھا اسی بیج سے پودا نکلا اسی بیج سے درخت اور اسی درخت سے جو ہے آپ نے پھل توڑا ہے پھر وہی بیج آپ کو پھل میں نظر آرہا ہے تو فل وہ فروٹ اور فل جو ہے اس بیج سے ہے یا بیچ سے جو ہے وہ پھل اور پھروٹ سے ہے تو کہا کہ بیچ کا وجود پھل اور پھروٹ سے ہے اور پھل اور پھروٹ کا وجود جو ہے وہ بیچ سے ہے دونے ایک دوسرے سے ہیں ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں دوسرا جواب جو صوفیہ کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے جب پیدائش ہوئی حسین مجھ سے ہیں جب آپ کے کانوں میں آزان کہا گیا حسین مجھ سے ہیں جب آپ اپنی والدہ کی گودھ میں پروریش پا رہے تھے حسین مجھ سے ہیں آپ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گودھ میں کھیلتے تھے الحسین و منی حسین مجھ سے ہیں جب آپ نانا کے گودھ میں ہوتے الحسین و منی حسین مجھ سے ہیں جب آپ نانا کے شانے پر ہوتے نانا کے شولڈرز پر ہوتے الحسین و منی حسین مجھ سے ہیں جب آپ بڑے ہو گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گئے الحسین و منی حسین مجھ سے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا الحسین و منی حسین مجھ سے ہیں وہاں سے آپ مدینہ کو چھوڑیں الحسین و منی حسین مجھ سے ہیں مکہ گئے الحسین و منی حسین مجھ سے ہیں مکہ سے کوفہ گئے الحسین و منی حسین مجھ سے ہیں کربرا میں موجود ہیں الحسین و منی حسین مجھ سے ہیں چیروں سے چھلنی ہو گئے الحسین و منی حسین مجھ سے ہیں سجدے میں گئے اس وقت بھی الحسین و منی حسین مجھ سے ہیں جب سجدے میں گردن کٹ دی گئی وانا من الحسین میں حسین سے ہوں اس لیے کہ آپ نے گردن کٹا کر کے میرے دن کو بچا لیا ہے میرے پرچن کو بلند کر دیا ہے میرے دن کی حفاظت کی ہے اب آج سے میں حسین سے ہوں میں حسین سے ہوں پیدائش شہادت تک الحسین و منی حسین مجھ سے ہے اور شہادت سے قیامت تک وانا من الحسین میں حسین سے ہوں شہادت سے قیامت تک وانا من الحسین میں حسین سے ہوں یہ ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس دین کی بقا جو ہے اس دین کی جو حفاظت ہے وہ امام حسین نے اپنی گردن کٹا کے کی اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور یہ بات ایک اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے اللہ عطا کرتا ہے اور میں باٹھتا ہوں اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں دسٹیبیوٹ کرتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز دنیا میں جس کو بھی نعمت ملی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی ہے آپ کے در سے ملی ہے آپ کے ہاتھوں سے ملی ہے کسی کو نبوت ملی رسالت ملی صداقت ملی عدالت ملی شجاعت ملی علم ملا جو کچھ ملا وہ حضور علیہ وسلم کے در سے ملا اور جو باٹنے والا ہوتا ہے نا جو کچھ باٹتا ہے اس کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں ان تمام ورچوز سے تمام اٹریبیوٹ سے تمام صفات سے وہ خود بھی متصف ہوتا ہے اگر وہ خود اس کے پاس نہ ہو تو باٹے گا کہاں سے نہیں باٹ سکتا ہے نا میرے پاس علم ہے میں لوگوں کو علم باٹتا ہوں اور میرے پاس پیسہ نہیں تو میں پیسہ کہاں سے باٹوں گا نہیں باٹ سکتا ہوں جس کے پاس پیسے وہ پیسے باٹ رہا ہے تو جس کے پاس جو ہوتا وہ باٹتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر نعمت سے اسی لئے کہتے کہ نوازہ ہے کیونکہ ہر نعمت آپ کے در سے بڑھتی ہے دنیا میں جو کہیں بھی کوئی بھی چیز پاتا ہے وہ آپ کے در سے پاتا ہے یہاں سے نبوت بٹی کیونکہ آپ نبوت سے متصف ہیں رسالت بٹی کیونکہ آپ رسول ہیں صداقت بٹی کیونکہ آپ صدیق ہیں عدالت بٹی کیونکہ آپ سب سے بڑے عادل ہیں شجاعت بٹی کیونکہ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں سخاوت بٹی کیونکہ آپ سب سے زیادہ سخی ہیں لیکن شہادت کہاں سے بٹے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہوئے نہیں یہ شہادت کا منصب کیسے دیا جائے گا لوگوں کو یہ شہادت کی دولت کہاں سے ملے گی یہ شہادت کی نعمت سے لوگ کیسے سرفراز ہوں گے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے نہیں اور کوئی آپ کو شہید کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا اسی ویسے جب بھی لوگوں نے کوشش کی کبھی آپ کو شہید نہ کر سکے کبھی آپ کو شہید نہ کر سکے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا تو آپ شہید ہوئے نہیں جب شہید کی صفت سے متصف نہیں ہیں جب شہید جو ایک اٹریبیوٹ ہے جو ورچو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر موجود نہیں ہے تو آپ لوگوں کو اس سے کیسے باتیں گے کیسے تقسیم کریں گے کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی جو شکل و شورت شباحت بنائی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی حضرت مولای کائنات رضی اللہ تعالی عنہ عنہ نے کے حدیث پاکے فرماتے ہیں الحسن اشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما بین الصدر فیما بین الصدر فیما بین الصدر کا مشابہ ہے حضور علیہ السلام سے شکل ملتی جلتی ہے والحسین اشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما بین السفلی الی ذالک اور حسین یہ جو نیچے کا حصہ ہے جو نیچے کا حصہ ہے سینے سے نیچے کا حصہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکل حضور علیہ السلام کا مشابہ ہے اس حصے میں تو جب بھی لوگوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی شہزادوں کھڑا کر کے دیکھ لیا کرتے تھے شہزادوں کھڑا کر کے دیکھ لیا کرتے تھے کیونکہ امام حسن یہ سینے سے لے کر کے سر تک مشابہ اور امام حسین سینے سے لے کر کے نیچے کا جو حصہ ہے اس کے مشابہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہزادوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ بنایا شکل و صورت ایک بنائی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو شہادت کا منصب تھا وہ جو شہادت کا منصب تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شہزادوں کو عطا فرمایا آپ دیکھیں خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام کو زہر دیا گیا زہر صاحب کی شہادت نہ ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کری جنگ اہد کے موقع پر حضور علیہ السلام کے دندانے مبارک شہید ہو گئے اور کافی زخم آیا لیکن حضور علیہ السلام کی شہادت نہ ہوئی اور جو جنگ اہ خیبر میں جو زہر والی شہادت تھی جو حضور علیہ السلام کو نہ ہوئی جسے سرری شہادت کہتے ہیں یعنی پشیدہ گردن نہ کٹی تلوار نہ چلی لیکن زہر دے کر کے شہید کیا گیا کسوں کو وہ جو شہادت تھی جو جنگ اہ خیبر کے موقع پر کوشش کی گئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہ کیا گیا کس شہادت کی تکمیل امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جنگ اہ اہد میں جو آپ کو زخم لگا جہاں شہادت نہ ہوئی کس شہادت تکمیل امام حسن نے کربلا میں کیا یہ دونوں شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں وہ زہر والی بھی شہادت جس کی تکمیل امام حسن نے کی اور وہ بھی شہادت جو جنگ اہد کے موقع پر ہونی تھی جس میں آپ زخمی ہوئے وہ شہادت محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اس طرح شہادت کا منصب آپ کے شہزادوں کے ذریعے سے آپ کو ملا اور یہ منصب آپ لوگوں کو باٹا کرتے یہ منصب لوگوں میں تقسم کیا جاتا ہے لوگوں کو ڈسٹر بیٹ کیا جاتا ہے یہ نمت اس طرح سے باٹی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں آ کر کے اس کی تقبیل کی اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شہزادیں دونوں شہزادیں شہید ہوئے حیرت عبراہیم علیہ السلام کے شہزاد حیرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی اور ایک منڈہ زبع کیا گیا ایک منڈہ آ کر کے زبع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افدئی راہو بے زبعین عظیم یہ بڑی قربانی ہے عظیم قربانی ہے جہاں ایک منڈہ زبع کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم قربانی قرار دیا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادیں شہید ہوئے وہ قربانی کی عظیم ہوگی وہ شہادت کی عظیم ہوگی یہ شہادت کا منصب اللہ تعالیٰ نے اپنے حفیب علیہ وسلم کو امام حسد کریمین رضی اللہ تعالیٰ نے ہما کے ذریعے سے عطا فرمایا اور یہ شہادت اس طرح سے باٹھی جاتی ہے میں ہی تمام صحابہ اہلِ بیت کے اس منصب کو اس عظمت کو پہچانتے اور جانتے تھے اور نہ صرف یہ کہ مسلمان ان کی عظمت اور شان کو پہچانتے تھے بلکہ جو غیر تھے وہ بھی جب دیکھتے سامنے سے نا اس عظمت اور شان کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے اس عظمت کو اقرار کرنے پر ماننے پر مجبور ہو جاتے قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے سورہ علی عمران کی 59 60 61 اور اس کے بعد 62 63 یہ ایک ہی واقعہ کے بارے میں ہے نجران ایک شہر ہے جو سعودی عربیہ میں ہے یمن کے بورڈر کے پاس وہاں سے کچھ حیسائی اس زمانے میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کرنے کے لئے اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں آپ یہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں مازلہ رب العالمین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے ہاں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کو عطا فرمایا وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو اس پر عیسائی بھڑھ کے کہا یہ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا بیٹا ہو جو اس کا باپ ہی نہ ہو کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا بیٹا ہو جس کا باپ نہ ہو جنابِ عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں ان کے والد نہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی اسی وقت کہ دیکھو عیسیٰ کی مثال جنابِ آدم کی طرح ہے جنابِ عیسیٰ کے تو صرف والد نہیں تھے لیکن جنابِ آدم علیہ السلام کے والد اور والدہ کوئی بھی نہ تھی تو تم جب جنابِ آدم کو مانتے ہو کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے نبی ہیں تو پھر جنابِ عیسیٰ کو اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ماننے میں کیا مشکل ہے کیا مشکل ہے تو جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنائی تو بھی ماننے پر ماننے کے لئے تیار نہ ہوئے تو پھر حضور علیہ السلام کے پاس دوسری آیت کریمہ نازل کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنْ عِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْوَ عَبْنَانَا وَابْنَاءَكُمْ وَانِسَاءَنَا وَانِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے یہ علم آ جانے کے بعد یہ بات بتا دینے کے بعد بھی حقیقت کو سنا دینے کے بعد بھی تو آپ ان سے کہیے کہ کام کرو تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں تم اپنی جان لے کے آؤ ہم اپنی جان لے کے آتے ہیں ثُمَّنَا بَتَهِل پھر ہم مباحلہ کرتے ہیں پھر ہم مباحلہ کرتے ہیں مباحلہ کیا ہے ایک دوسرے پہ کرس ڈالنا ایک دوسرے کے لئے بدعا کرنا اور اس طرح سے بدعا کی جاتی ہے دو فریق دو گروپ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اگر میں حق پہوں اور باطل پہ ہے تو تو اسے ہلاک کر دے اور اگر میں باطل پہوں وہ حق پہ ہے تو مجھے ہلاک کر دے اور یہی بات دوسرا گروپ بھی کہتا ہے یہ ہے مباحلہ جو باطل پر ہے اس کی حلاقت کی دعا کی جاتی ہے اور یہ دونوں گروپ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب یہ بات نہیں مانتے ہیں پھر مباحلے کی دعوت دیجئے آؤ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہم بھی دعا کریں تم بھی دعا کرو جو باطل پر ہوگا جو غلط ہوگا جو مس گائیڈڈ ہوگا گمراہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے حلاق فرما دے گا تو جب یہ بات جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائی تو انہوں نے کہا مجھے ہمیں ذرا مشورہ کا ٹائم دیجئے ذرا ہمیں مشورہ کر لیں دیجئے یہ پورا گروپ چلا گیا عیسائیوں کا بڑے بڑے پادری تھے اور اس کے بعد انہوں نے مشورہ کیا تو ان کا جو سب سے بڑا لیڈر تھا اس کا نام عاقب تھا اس نے کہا سنو تمہیں معلوم ہیں کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں یہ یقین ہے تمہیں تم جانتے ہو کیونکہ جو نشانیاں تم نے دیکھی ہے وہ تمام نشانیاں ہماری کتابوں میں درج ہیں تو اگر تم نے ان سے مباحلہ کیا اور انہوں نے تمہارے خلاف دعا کر دی تو پوری دنیا سے نصرانیت و عیسائیت ہمیشہ کیلئے مٹ جائے گی ختم ہو جائے گی اس لئے میری رائے یہ ہے کہ ان کے ساتھ مباحلہ نہ کرو ان کے ساتھ یہ مباحلہ نہ کرو تو وہ لوگ تیار ہو گئے تیار ہو کر کہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں